موسیقی سال دوہزار بیس کو دیکھ کر ایسا لگ رہا ہے جیسے مانو کسی کی نظر لگ گئی ہو پہلے ہی دنیا کورونا وائرس کے کہہر سے جوج رہی ہے ایسے میں بڑی بڑی ہستیوں کے اس طرح دنیا سے چلے جانے کی خبریں لوگوں کو اور بھی زیادہ دکھی کر رہی ہیں بیتے دنوں بولیوڈ کمپوزر واجد خان کا ندھن ہو گیا بی ٹاؤن اور دیش شوک میں ڈوک گیا چہہاں ایک اور بولیوڈ نے شاندار کمپوزر کو کھویا وہیں واجد خان کی پتنی یاسمین اور ان کے دو بچوں پر گموں کا ایسا پہاہ ٹوٹا ہے جو بیٹتے ہوئے وقت کے ساتھ بھی انہیں تکلیف ہی دے گا سالوں سے پتی کے ہر سکھ دکھ کی ساتھی بنی یاسمین واجد کے ندھن سے پوری طرح ٹوٹ گئی ہیں تصویروں کو آپ اس وقت ہماری ریپورٹ میں دیکھ رہے ہیں ان تصویروں میں واجد خان کی بیٹی آپ کو نظر آ رہی ہوں گی واجد خان اپنی بیٹی کے دل کے بہت قریب تھے اور پتا واجد کا اس طرح اس دنیا سے چلے جانا ان کی بیٹی کو کافی زیادہ تکلیف پہنچا کر گیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ان کی بیٹی اپنے پتا کے انتم درشن کے لیے پہنچی اپنی ماں کے ساتھ اور یہاں پر پوری طرح سے واجد خان کی بیٹی کا درد صاف نظر آ رہا ہے آپ کو بتا دے واجد اپنے انٹرویو میں اپنی بیٹی کے بارے میں کئی قصصے ساجہ کیا کرتے تھے اپنی بیٹی کو سلمان خان سے ملوانے بھی وہ خاص طور کر لے کر جایا کرتے تھے آج یہ تصویریں گواں ہیں یہ تصویریں دکھاتی ہیں کہ ایک بیٹی کو کتنی زیادہ تکلیف ہوئی ہے اپنے پتا کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد آپ کو بتا دیں کورونا وائرس کی وجہ سے واجد کی بیٹی ٹھیک طرح اپنے پتا کو انتم ودائی تک نہ دے سکی اور یہ سب سے زیادہ تکلیف دے پل ہے اس کا ملال واجد کی بیٹی کو تاؤمر رہے گا نیکسٹ نائن نیوز سے میغا کی ریپورٹ